موسیقی 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 میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو انتیانات میں بٹھا سکیں گے اگر نہیں بٹھا سکیں گے تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس کوئی ان کی پرسنٹس زیادہ نہیں ہوگی جتنے منیمم نمبرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو تینتیس فیصد ہوتے ہیں وہ تینتیس فیصد نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں اور اسی طرح سے جو بچے پرائیویٹ سکول پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیر ہوتے ہیں ایز اپ پرائیویٹ سٹوڈیٹ اپیر ہوتے ہیں کسی سکول کی میں ان کی ریجسٹیشن نہیں ہوتی ہے ان کے لیے بھی کسی طرح کا فارمولا جو ہے ہم ایڈاپ کریں گے تو ہوگا یہ کہ صوبہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر آہ بارمی جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے اب دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ بچے لیکن وہ اپنی مارٹس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارٹس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیسٹوں نے بھی دی ہوئیے ریجیسٹیشن کی فیسٹ اسی فیسٹ کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے ایڈیشنل ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کولیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی طریقے کاریڈاک کیا گیا ہے اس سال کوئی سپیشل اگزامینیشن نہیں ہوگا اگلے برس جب یہ اگزامز ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیسٹ کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کولیفیکیشن ہو یا سبجیکس چینج کرنا چاہتے ہو یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہو اس کے اندر وہ آ کر اپروو ہو سکتے ہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں دیکھیں نوی جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتیان نہیں دیا ہوا تو ہمارے پاس کوئی ایسا پہمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کی پرسنٹیج دیں تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے اور گیاروی والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس ہوگی نوی والا دسوی میں جائے گا گیاروی والا باروی میں جائے گا بغیر نمبر کے بغیر پرسنٹیج کے جائے گا اور وہ پاس ہو جائے گا پروموٹ ہو جائے گا پاس بھی نہیں ہوئی کہ پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں